ہوشیار ہوں اور ایتیاد کریں اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تفسرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بلکل ہی نامناسب ہے آج کا سچا واقعہ آپ کا دل ہلا دے گا یہ ان لوگوں کے لیے التجاہ ہے جو کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں کسی کو مشکل میں پا کر مدد کرنے کے بجائے مو پھیر لیتے ہیں یہ ایک جوان 21 سالہ لڑکی کا سچا خصہ ہے جس نے ہر طرح سے اپنی جان کو بچانے کی کوشش کی پر پولیس ایمرجنسی سسٹم نے اس کا ساتھ نہیں دیا 911 آپریٹرز کو بے انتہا ٹریننگ کی ضرورت ہے یہ جلد واضح ہو جائے گا یہ ہے ڈینیز ایمبر لی کی کہانے ڈینیز ایمبر لی جس کا شادی سے پہلے کا نام ڈینیز ایمبر گوف تھا چھے اگز 1986 نورتھ پورٹ فلورڈا میں پیدا ہوئی سوزن گوف اور رک گوف ماں باپ کا نام تھا باپ شارلٹ کاؤنٹی شیریف آفیس کا سارجن تھا ڈینیز تین بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی بچپن سے ہی بڑی پڑاکو تھی میتہمیرکس اس کا پسندیدہ مضمون تھا ہر کوئی اس کی میٹھی اور قاموش طبیعت کی تعریف کرتا تھا جب ڈینیز 17 سال کی تھی اس کی دوستی 19 سالہ نیتن لی نامی لڑکے سے ہوتی ہے او او یہ نیتن ڈینیز کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا نہیں کہیں یہ تو قاتل نہیں سبر جلد پتا چل جائے گا نیتن فطرت میں ڈینیز سے بالکل مختلف تھا اپنے کالیج کا بہت ہی مقبول کھلاری تھا ملنے جلنے اور پارٹی کرنے کا شوقین جلد ان کے تعلقات سنجیدہ ہو جاتے ہیں والنٹائنز کے دن دینیز اور نیتن دکان جاتے ہیں اور نیتن ایک سستی چالیس ڈالر کی دل نمہ انگوٹھی خریدتا ہے اور دینیز کو تحفے میں دیتا ہے دینیز اس انگوٹھی کو پہن لیتی ہے اور کبھی بھی نہیں اتارتی دو سال بعد جب دینیز 19 سال کی تھی اور نیتن 21 سال کا دونوں ایک دوسرے کے ماں باپ سے اجازت لے کر شادی کر لیتے ہیں جلد ان کے پاس ایک خوشخبری آتی ہے بیٹے کا نام نوہ رکھتے ہیں اس کے دیر سال بعد ایک اور بیٹے کی آمد ہوتی ہے اس کا نام ایڈم رکھا جاتا ہے نیتن گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے تین نوکریوں کر رہا ہوتا ہے سترہ جنوری 2008 نیتن صبح صویرے ڈیوٹی پہ نکل جاتا ہے وہ کبھی بھی ڈینیز کو جاتے ہوئے جگاتا نہیں تھا جان گا تھا کہ دونوں بیٹے نوہ جو دو سال کا تھا اور ایڈم صرف چھے مہینے کا رات بھر ماں کو تنگ کرتے تھے اور دن میں تو ڈینیز کو ان کے آگے پیچھے پھرنا پڑتا تھا تو یہ سوچ کر وہ اپنی بیوی کو سونے دیتا تھا اپنے لنج بریک کے وقفے کے دوران نیتن ڈینیز کو فون کرتا ہے اور سناؤ کیا ہو رہا ہے بچے تمہیں تنگ تو نہیں کر رہے نہیں ناشتہ کر لیا ہے ہم سب نے سوچریوں کے دونوں کے بال کارٹو بہت لمبے ہو گئے نا اچھا خیال ہے موسم بھی بہت زبدس ہے گرمی بھی کافی ہے میں دفتر سے آنے کا پھر ہم پاک چلیں گے ہاں اچھی گرمی ہے ساری کھڑیاں کھول دوں گی گھر میں ذرا سا حبس ہوا ہے کچھ منٹ اور باچیت کر کے نیتن واپس کام میں لگ جاتا ہے ڈیوٹی ختم ہونے پر نیتن راستے میں گھر کا نمبر ڈائل کرتا ہے مگر ڈینیز فون نہیں اٹھاتی نیتن سوچتا ہے شاید بچوں کے ساتھ مصروف ہوگی یا بچوں کو لے کر دکان گئی ہوگی ساری تین بجے گھر پہنچتے ہی وہ نوٹ کرتا ہے کہ دینیز کی گاڑی تو گھر کے سامنے ہی پارک ہوئی ہے اسے بند کھڑکیاں دیکھ کر تاجب ہوتا ہے سوچتا ہے شاید دینیز کو کھڑکیاں کھولنے کبھی ٹائم نہیں ملا گھر میں داخل ہوتے ہی اسے بچوں کی چیخوں کی آواز آتی ہے بچوں کے کمرے کو دور کر جاتا ہے وہاں دونوں بیٹے ایک ہی قرب میں بیٹھے روتے وے نظر آتے ہیں دونوں بات نہیں کر سکتے تھے تو نیتن ان سے کچھ پوچھ گوچھ نہیں کر سکا سائیڈ کے ٹیبل پر دینیز کا فون اس کا والٹ اور گاڑی کی جابیاں ملتی ہیں دروازوں کے لوک ٹوٹے ہوئے نہیں تھے سامان بکھرا ہوا نہیں تھا کوئی چیز جگہ سے ہٹی ہوئے نہیں تھی مگر دینیز غائب تھی پریشان ہو کر نیتن نائن ون ون پولیس کا نمبر ڈائل کر دیتا ہے آپ کو معلوم ہے نا ایسے اکثر کیسز جہاں شہر فون کرتا ہے پولیس کو اور کہتا ہے میری بیوی لا پتا ہے وہ شہر خود خاتل ہوتا ہے اور چھپا رہا ہوتا ہے مجھے یہ نیتن پہ ہی شک ہو رہا ہے یاد ہے دینیز کا باپ پولیس سارجن تھا اگر نیتن ناٹک کر رہا ہے اور خود ہی مجرم ہے وہ بہت ہی بڑا بے وخوف آدمی ہوگا نیتن پولیس کو فون کرنے کے بعد اپنے سسر کو ڈائریک فون کرتا ہے اور سارا خصہ سناتا ہے اور جیسے ہی خبر پھیلتی ہے کہ پولیس سارجن کی بیٹی غائب ہوئی ہے سارے آس پاس کے پولیس آفیسرز فائر فائٹرز ایمبلنس والے سارے شہر کی گورمنٹ ایجنسیز مدد کے لیے حاضر ہو جاتی ہیں دینیز اور نیتن کے محلے کو پولیس گھیر لیتی ہے پڑوسیوں سے بات کی جاتی ہے اور ایک پڑوسن سے بہت اہم معلومات ملتی ہیں بیٹا سچ بولو تم میں ٹی وی شو دیکھ رہی تھی دھائی بھج رہے ہوں گے کھرکی سے میں نے دیکھا کہ ایک شہرولیٹ کیامرہ گرین کلرگی ہماری گلی کا چکر لگا رہے بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی وہ گاڑی میں نے سوچا ایک بار بڑھائے ایک بار راستہ بھٹکتا ہے کوئی چار ماہ چھے بار نہیں تھوڑی دیر بعد وہی گرین گاڑی چھے بچ کے سترہ منٹ شام کے وقت 911 امرجنسی اپریٹر کے پاس ایک عورت فون کرتی ہے وہ اپنی شناخت نہیں کراتی اور اپریٹر سے ڈائریکلی بات بھی نہیں کرتی 911 آپ کی کیا امرجنسی ہے پلیس چھوڑ دو چھوڑ پلیس چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو میرے دو بچے میرے شاہر میرے شاہر بہت پریشان ہو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو آپ کون ہے ایڈریس کیا ہے آپ کا میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی مجھ پر حام کرو مجھے گھر چاہرہ ہے مجھے گھر چاہرہ ہے میرا فون کہاں ہے مجھے نہیں مالو مجھے نہیں مالو مجھے نہیں مالو کیا آپ روڈ پہ ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تم ہی نے میرا فون لیا ہے کھاں بیورا آنکھوں پیسے پٹی آٹھا تو مجھے دھونکا دے گوں گی مگر مجھے گھر جانے دو نیتھر میرا انتصار کر رہا ہے میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں میں پلیس کو کیا بتاؤں گی کیوں بتاؤں گی میں جنیس آپ کا نام جنیس ہے نا ہاں ہاں پلیس 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 کوئی مدد پلیس مدد کرو مجھے تمہیں غائی مار دینا چاہیے تھا فون دیو آبی کال ختم کر دی گئی تھی لیکن کال کرنے والی نے اپنی شناخ دنیس لی کے طور پہ کی اور اس نے یہ بھی پلیس کو اشارہ کیا کہ اسے ایک اجنبی شخص اس کی مرضی کے خلاف پکڑا ہوا ہے واہ اسے بولتے ہیں حاضر دیماری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اتنے دباؤں میں کچھ سوچنا پلیس کے باس تو اب مجرم کبھی فون نمبر آ گیا ہے کیا بات ہے جی پلیس آفیسرز فون کی کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ فون کے مالک نے فون مکمل طور پہ بند کر دیا ہے اور اب تو سگنل بھی نہیں آ رہے مگر ایک اہم انفرمیشن ملتی ہے اس فون نمبر کے مالک کا نام مائیکل کھنگ مائیکل کھنگ ایک چھتیس سالہ بے روزگار پلمبر تھا بیوی سے طلاق کچھ ہی مہینے پہلے ہوئی تھی ایک بارہ سال کے بچے کا باپ تھا نوکری نہ ہونے کی وجہ سے مائیکل گھر کی مورگج کی خص مہینے تک ادا نہیں کر سکا اور اب بینک نے اس کے گھر کو ضبط کر لیا تھا بینک فور کلوجر یعنی بینک گھر لے کر بیچ دیتی ہے اپنا خرض اور اس کے سود کے پیسے وصول کرنے یہ مائیکل کے ذاتی اور مالی حالات سب ہی برے جا رہے تھے شام کے چھے بچ کے تیس منٹ پہ ایک نوجوان لڑکی نائن ون ون فون کرتی ہے نائن ون ون آپ کی کیا امرجنسی ہے اچھے تو میرا نام سبرینا مکس لو ہے ٹھیک ہے اور میرے ابو کا نام حیرلد ہے اور نا کچھ دیر پہلے میرے ابو نے مجھ بتایا کہ خال ازاد بھائی آیا تھا تو کچھ مانگ رہا تھا ان کو کوئی چیزیں چاہیے تھی تو ان کے جو قزن کی گاڑی میں سے لڑکی نکل کے بھاگ کے نکلی مدد مانگ رہی تھی پولیس کو کال کر دو پولیس کو کال کر دو تو میرے ابو نے پوچھا کہ کیا ہی کون ہے تو ان کے جو قزن ہیں انہوں نے کہا کہ فکر نہیں کرو یہ کوئی پاگل لڑکی ہے میں اس کو ڈاکٹر کے باس لے کے جا رہا ہوں ابو کے قزن سامان لے کر چلے گئے مگر نا مجھے بات کوئی صحیح نہیں لگ رہی تھی میں نے فون کے ٹھیکیا نا ابو کے قزن کا نام کیا ہے اور وہ کیا مانگ کے لے گیا ہے ابو کے قزن کا نام مائکل کنگ ہے اور وہ فلاش لائٹ گاس کینسٹر اور بیلچا مانگ لے تھے بڑھے تھے ان کی گھانس کی مشین چل رہی نہیں ہے مگر جوٹ بھو رہا تھا ملے تو جوٹ لگ رہا ہے ارے اب تو پولیس کو جلدی کرنی ہوں گی گارڈنگ کے لیے تو نہیں مانگاؤں گا انہیں یہ سب کچھ پولیس آفیسرز مائکل کے گھر کی چھانبین کرتے ہیں کیونکہ گھر بکنے والا تھا گھر تقریباً خالی ملتا ہے سوائے یہ چند چیزوں کے کچھ گندی کمبل خون کے چھیتے اور ایک ڈک ٹیپ کا رول جس پہ لمبے بھورے بال چپکے ہوئے تھے آہ دینیس کے بال لمبے اور بھورے تھے بلکل درست اندازہ لگایا آپ نے پولیس کو یہ چیزیں دیکھ کر معلوم ہو گیا تھا کہ ہر ایک لمحہ خیمتی ہے اور دینیس کو جل سے جل ڈھوننا بہت ہی لازمی ہے کچھ ہی منٹ بعد ساڑھے چھ بجے ایک اور عورت نائن ون ون فون کرتی ہے ہمارا نام جین کھولز کی ہے گاڑی چلا رہے تھے ہم سڑک پہ جب ہماری گاڑی ٹرافک لائٹ پہ رکی تو برابر والی گاڑی سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی کوئی بچے پہ ظلم ہو رہا ہے یا بچی تھی کیا کی اور ہمارا دل بہت خراب ہوا تو ہم نے وہ گاڑی کا پیچھے بھی کرنے کی کوشش کی مگر بچے کا بچی کا چہرہ نظر نہیں آیا لیکن وہ جو ڈرائیور ہے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے دبا رہا تھا آپ نے کیا گاڑی کا لائسنس نوٹ کیا؟ یہی تو افسوس ہے لائسنس پلیٹ ہی نظر نہیں آئی ہمیں مگر وہ گاڑی ہرے رنگ کی تھی اور اس آدمی نے ٹولیٹو بلیڈ بلووارڈ پہ لیفٹ ٹرن بنایا ہے انٹر سٹیٹ سیونی فائف کی رخ جا رہا تھا چلو اب تو اور بھی آسان ہو گیا ہے صاف پتہ چل گیا مائیکل کونسی روڈ پہ ہے؟ پولیس تو آسانی سے پہنچ گئے ہوں گی اس کے پاس افسوس ہے کہ باوجود یہ کہ اس علاقے میں پولیس آفیسرز سب موجود تھے مگر انہیں یہ انفرمیشن نہیں ملتی کیونکہ 911 آپریٹر کی ڈیوٹی چینج ہو رہی تھی اس نے سمجھا کہ اگلا آپریٹر انفرمیشن سب کو پہنچا دے گا اچھا رکھئے اگلے آنے والی نے سمجھا کہ پہلے سے یہ کام ہو گیا پچھلی آپریٹر سے اتنی غیر ذمہ داری کسی کی زندگی خطرے میں ہے اور یہ لوگ ایسے غلطیاں کر رہے ہیں رات کے نو بجے دو پولیس ڈیپیٹیز جو ٹولیڈو بلیڈ بلووارڈ پہ اپنی پوسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے ایک ہری کیمرو گزرتی ہے وہ گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں اور ڈرائیور کو گاڑی کو سائٹ پہ روکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں پولیس آفیسرز ڈرائیور کو باہر نکلنے کا حکم دیتے ہیں مگر ڈرائیور ان کی بات نہیں مانتا جب پولیس آفیسرز اپنی گن نکال کر دھمکی دیتے ہیں تو مائیکل کھنگ گاڑی سے باہر آ جاتا ہے کیا ڈینیز پیچھے کی سیٹ میں تھی مائیکل کھنگ گاڑی میں اکیلا تھا اس کے کپڑے کمر سے لے کر موزوں تک گیلے تھے جوتوں پر کیچر لگا ہوا تھا گاڑی کی تلاشیں لی جاتی ہے اس میں سے ایک سیل فون ملتا ہے جس کی بیٹری اور سیم کارڈ دونوں نکلے ہوئے تھے ڈگگی میں مٹی اور کیچر سے گندا بیلچا ملتا ہے مائیکل کو گرفتار کر کے تھانے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر مائیکل کوئی ایک سوال کا جواب نہیں دیتا صرف وکیل مانگتا ہے جو اس کا خانونی حق تھا پولیس اور ڈینیز کی فیملی اور بہت سے شہری اپنی تلاش جاری رکھتے ہیں یہ امید میں کہ ڈینیز کہیں سے انہیں صحیح سلامت مل جائے گی مائیکل کے گرفتار ہونے کے دو دن بعد پولیس آفیسرز کا گزر ایک روڈ کے پاس ہوتا ہے جہاں سائٹ پہ زمین کھودی ہوئی لگتی ہے وہاں جب مٹی کو ہٹایا جاتا ہے تو صرف تین فیٹ کے گہرائی سے ڈینیز کی ننگی لاش ملتی ہے پوس مارٹم سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ڈینیز کو سر میں گولی لگی تھی پولیس ڈیٹیکٹیوز یہ تحقیق کرتے ہیں کہ اس دن مائیکل کسی کو بھی اغوا کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا ڈینیز اور نیتین کی گلی سے جب اس کا گزر ہوا تو اس نے ڈینیز کو باہر گھر کے ورانڈے میں بچوں کے بال کاٹتے ہوئے دیکھ لیا اس نے گلی کے کئی چکر کاٹے معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی مرد گھر پہ تو نہیں جب اسے لگا کہ یہ عورت گھر پہ اکیلی ہے تو وہ کھلی ہوئی کھڑکی کے ذریعے گھر کے اندر گز گیا اندر جا کر اس نے ساری کھڑکیاں بند کر دی ڈینیز کو پکڑ لیا اور اپنی پسٹول دکھائی ڈینیز نے اسے کہا کہ میرے بچوں کو کچھ نہیں کرنا انہیں زندہ چھوڑ دو میں تمہارے ساتھ کہیں بھی چلنے تیار ہوں مائیکل نے ڈینیز کو اغوا کیا گاڑی میں اپنے گھر لے گیا وہاں جا کر اس نے ڈینیز پہ جنسی تشدد کی پھر ڈینیز کے ہاتھ پاؤں ڈک ٹیپ سے باندے گاڑی میں بند کر دیا وہاں سے مائیکل اپنے کزن ہیرلڈ کے گھر گیا یہ ہیرلڈ اگر اسی وقت پولیس کو فون کر دیتا تو شاید ڈینیز آج زندہ ہوتی یہ سارے خصے میں اگر اور شاید کا بڑا ذکر ہے اگر ہیرلڈ اپنی کزن مائیکل کو فوراں پکڑوا دیتا اگر وہ آپریٹرز اپنا کام یاد دہانی سے کرتے اگر وہ سارے لوگ جنہوں نے ڈینیز کی چیخوں کی آواز سنی تھی جب وہ مائیکل کی گاڑی میں بند تھی کاش یہ لوگوں نے کچھ ہمت کی ہوتی مگر ان تماشائیوں نے کچھ نہیں کیا یہ سوچ کر کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے میاں بیوی کی لڑائی ہوگی ہمارا کیا کام کورٹ کی کاروائی شروع ہوتی ہے جوری کے سامنے مائیکل کے خلاف سارے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں ڈینیز کے چھے منٹ لمبی 911 کال کورٹ میں سنائی جاتی ہے گاڑی سے ڈینیز کے بالوں کے گچھے ملتے ہیں اور اس کی دل والی انگوٹھی آپ کو لگتا ہے کہ ڈینیز نے شاید جان بوچ کر چھوڑی انگوٹھی گاڑی کے اندر آخر کار ڈینیز ایک پولیس سارجنٹ کی بیٹی تھی اسے معلوم تھا کہ اگر اس درندے کو مجھے پکڑوانا ہے تو مجھے مائیکل کی گاڑی میں اپنی موجودگی کا کوئی ثبوت چھوڑنا پڑے گا تو اس نے اپنے بال نوچ کر گاڑی کے خالین پہ گرائے اپنی انگوٹھی نکال کر گاڑی کی سید کے نیچے ڈال دی تھی ہر جگہ اپنے فنگر پرنٹس لگا دیے تھے مائیکل کے وکیل اس کے رشتداروں کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اس کا ایک انکل کوٹ میں بتاتا ہے کہ مائیکل بچپن میں اونچائی سے گر گیا تھا جب سے ذرا سا ذہنی توازن صحیح نہیں مگر بہت اچھا باپ ہے معصوم سا انسان ہے چار ڈسمبر دو ہزار نو عدالت کچھ ہی گھنٹے میں فیصلہ سنا دیتی ہے سزائے موت سیرسوٹا کاؤنٹی کورٹ ہاؤس کے باہر ڈینیز کے خاندان والے صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہیں نیتن کہتا ہے کہ میری بیوی کا اس سزائے موت کے فیصلے میں بڑا ہاتھ تھا میں بہت ہی فقر سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈینیز بہت بہتدر تھی اور میں نوہ اور آدم کو ہر وقت یہ احساس دلاتا رہوں گا کہ ان کی ماں ایک مضبوط اور ذہین عورت تھی نیتن آج تک ڈینیز کی انگوٹھی گلے کی چین میں ڈال کے پہنتا ہے دوستوں یہ تھی ڈینیز ایمبر لی کی کہانی خون خرابہ دیکھتے جائیے خوش رہیے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ